واتس اپ گائز ہم لوگ اپنی جیٹے فور کے کافی زیادہ چیٹ مینو اور ٹرینرز کے بارے میں بات کر چکے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنی جیٹے فور کے اندر ڈیفرنٹ ٹیپس کے چیٹس مینو اور ٹرینرز کو سٹال کر سکتے ہیں تو گائز بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے ان کے لیپ ٹاپ کے اندر نمبر پیٹ کیز نہیں ہیں اور وہ لوگ اپنی جیٹے فور کے چیٹ مینو کو نیویگیٹ نہیں کر پاتے چیٹ مینو نمبر پیٹ بٹن سے یوز ہوتے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنی جیٹے فور کے چیٹ مینو کے بٹن کو چینج کر سکتے ہیں یا ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر ہمیں ایرو بٹنز یا وی ایس ڈی کے بٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم لوگ کس طریقے سے دفرنٹ ٹیپ کے چیٹ مینو کی سٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اپنی جیٹے فور کے ٹرینر کی جو ڈیٹا بیس فائل ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ چینجنگ کریں گے اسی کے اندر ہم لوگ اپنی کیس کو چینج کریں گے تو آپ لوگ انہیں ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا آدھر وائز اپنے سیٹنگز کو ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ کو اچھیٹ مینو ورک نہیں کریں اور آج کی ویڈیو کا اندر ہم لوگ زولی کا مینو ٹرینر کے بٹنس کو چینج کریں گے جس کے اوپر میں اس فرشن ویڈیو پر بنا چکا آپ لوگ چاہو تو آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور آج کی ویڈیو کو پٹا پٹا لائک کر دو چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دو تو ابھی ہم لوگ زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو گائی سبسے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا جاتا ہے آپ لوگوں نے اپنی جیٹے سور کے میں ڈیریکٹری کو اپنر کر لینا ہے میں اپنی جیٹے فور کے مین پولڈر میں چلتا ہوں اور یہ ہم ا Frauen کا مین پولڈر ہے یہاں پر آ چکے آپ لوگ دیکھür سکتے ہو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر جیسے آپ نے کنے ٹرینر کو سٹال کیا ہوگا تو یہاں پر آپ کو ایک ایک فائلی دیکھنے کو ملے گی زیڈ منیو آئی وی آپ لوگ انہیں اس فائل کو یہاں پر ریٹ لکھ کر کے آپ لوگوں نے اس کو ایڈٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے بعد آپ کو یہاں پر کی بائنٹس کی اپسن میں آپ کو بٹن سے دیکھنے کو ملیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ پر سب سے پر اس کا سائز بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سب کچھ کلیر لی دکھائی دے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں جن بٹنز پر آپ لوگ اپنے چیٹ مینیو کے سیٹننگ کو کرنا چاہتے ہو جیسے کہ آپ لوگ کے لیٹ آپ کے نمبر نہیں ہے اور آپ لوگ اپنے چیٹ مینیو کے بٹنز کو ایرو کیز پر کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ لوگوں نے سب سے نیچے آنا ہے اوپر یہاں دیکھ سکتے ہیں ایرو کیز کے نمبر یہاں پر آ چکے ہیں left up right or down تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں menu up لکھاو ہے تو menu up پہ ہم لوگ اوپر والا arrow use کریں گے up arrow use کریں گے تو یہاں پر up arrow کا number ہے 38 تو آپ لوگوں نے 38 کو یہاں پر copy کرنا ہے اس کو ایک سائٹ پہ لگا کے اس طرح ہی کسے ہم لوگ کر لے رہے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں نے menu up پہ اس کو paste کر دینا ہے اس کے بعد menu down menu down کے اوپر ہم لوگ arrow down کا use کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے down arrow کے number کو copy کر لینا ہے and then یہاں پر آپ لوگوں نے menu down کے آگے paste کر دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پر menu left left کے اندر آپ لوگوں نے left arrow کا use کرنا ہے تو آپ لوگوں نے left arrow کے number کو copy کر لینا ہے and then آپ لوگوں نے یہاں پر left arrow کے number پہ paste کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے and then guys یہاں پر آپ لوگوں نے right arrow پہ آنا ہے اور right arrow کا number ہے 39 تو آپ لوگوں نے 39 کو یہاں پر کر لینا ہے copy and then آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو کر دینا ہے paste کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پر کوئی بٹن سیٹ کر سکتے ہو میں آپ پر انٹر سیٹ کروں گا کیونکہ انٹر سے ہی اوپسنز انیبل اور ڈیسیبل ہوتے ہیں تو یہاں پر انٹر کے بٹن پر ہمارا تھارٹین نمبر ہے تو یہاں پر ہم لوگ تھارٹین کو کوپی کریں گے اور یہاں پر منیو انٹر پر ہم لوگوں نے اس کو کر دینا ہے پیسٹ کچھ اس طریقے سے اب بیک کرنے میں کون سا بٹن یوز کریں گے بیک سپیس بیکسپیس پہ نمبر ایٹ ہے تو یہاں پر نمبر ایٹ کو کوپی کرنا ہے آپ لوگوں نے میریو بیگ پہ آپ لوگوں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے میریو کے پاپ اپ نمبر کو چینج کرنا چاہتے ہو پور انڈزیم پل جیسے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ون ون ایٹ نمبر لگا ہے اور یہاں پر ون ون ایٹ سے ایف سیون سا ہمارا ٹرین اوپن ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ f7 کے علاوہ کسی اور بٹن سا ہمارا menu trend open ہو جیسے میں چاہتے ہو f3 so on کرنا تو یہاں پر ون من پور کو آپ کو کوپی کروں گا میں اینڈین یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے یہی پر آپ لوگوں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اینڈین گائز یہاں پر آپ لوگوں نے فائل کی بٹن پر کلک کرنا ہے اینڈین یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو سیف کرنا ہے تو آپ لوگ کی گیم کے اندر کنٹرولز چینج ہو جائیں گے تو ویس یہ تھی ایک ویڈیو جس کی ہیلپ سے آپ لوگ اپنی ڈیٹی ای4 کے ٹرینرز کی کنٹرولز کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہو یا اپنی حساب سے کسٹومایز کر سکتے ہو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرو اور چیل پہ نائے چک کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آگے میں دباؤ ایسی گیمنگ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ کہ آپ کو کس گیم کے موڈ یا کس گیم کے اندر آپ کو ایشیو آ رہے میں اس پر بھی لازمی سے ویڈیو بناوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ اور گوڈ بائی